بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بند کر اس کا شور اس میں آئے یہ پنکھا بند کر انیس سو نین نانوے میں حدرست الحسین حسنین کی اللہ نے بنیاد رکھوائی رمضان سردیوں میں آتا تھا جب رمضان قریب آیا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ساری آسمانی کتابیں تو رمضان میں اتری ہیں اور ہم رمضان میں چھٹی کر لیتے ہیں رمضان اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں شہر و رمضان کے بعد ہوتا اس کی وجہ اللہ نے کہا اللہ انزل فیہ القرآن یہ آپ فرق سمجھیں کتب علیکم السیام الگ ہو گیا یہاں رمضان کے ساتھ قرآن تمہیں خیال ہے کہ ہمیں چھٹیاں رمضان میں نہیں کرنی چاہیے کرمیوں میں کرنی تو میں نے مفتی تقیس آپ سے پوچھا مفتی رفیس آپ سے پوچھا اور ایسے بڑے علماء سے ٹھیک ہے یہ تو ایک انتظامی چیز ہے بدل دی جائے تو کوئی حرج نہیں تو پھر جب تک رمضان سردی میں اور اس میں ٹھنڈے مٹھے موسم میں رہا ہم رمضان پڑھائی کرتے تھے اس کے بعد اب دوبارہ آپ خوش قسمت ہیں کہ بیچ میں پھر رمضان گرمیوں میں آ گیا تو پڑھائی توزہ گرمی ترسلسل مشکل ہو گیا تو پھر اس کو بدل دیا اب جب دوبارہ کچھ قریب آ گیا ہے اس موسم بہار کے تو پھر ہم نے اسی پرانے طرز کو چلا دیا جیسے اللہ نے بہت سی نئی علم کی دنیا میں نئی چیزیں میرے ذریعے سے شروع کروائیں یہ بھی نئی چیز تھی کہ رمضان میں دورے ہوتے ہیں دورے تفسیر دورے صرف دورے نحو لیکن باقاعدہ تعلیم یہ کہیں بھی نہیں ہوتی ہے اللہ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا آپ خوش قسمت ہیں اس میں چاہے آپ دس منٹ بھی پڑھو گے نا تو یہ رمضان کے علاوہ کے دس گھنٹوں کے برابر ہوگا چونکہ اس کی برکات کو کوئی پکڑی نہیں سکتا ہے آج سارے شیطان قید ہوگا چاند نظر آیا شیطان غائب ہوگا قید ہوگا تُسَفَّدُ فِيهِمْ مَرَضَتُ الشَّيَاطِينَ بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتا ہے اس لئے تو نمازی بڑھ جاتا ہے وہ پھر آسا ایسا گھٹ جاتے ہیں کہ وہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چل سکیں لیکن ایک دفعہ جب وہ چھوڑتے ہیں شیطان سے تو سیدھے مسجد میں آتے ہیں دوسرا کیا ہوا جنت کو دھونی دی جانے لگی ہے جنت کو سجایا جانے لگا روزے رکھنے والوں کے لئے تیسرا کیا ہوا کہ ساری جاندار مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لئے دعا میں لگ گئے دعا میں مشغول ہوگی چوتھا کیا ہوا روزے دار کے موں سے جو ایک سمیل آتی ہے خالی میں دیتی وہ اللہ تعالیٰ کو مشغ سے زیادہ اچھی لگتی ہے پسندی ضرورت تو پانچمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش فرما دیتی اور اس وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان روزانہ تحجد میں عرش الہی پہلے آسمان کی طرف آتا ہے یہ اللہ کوئی پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یا اللہ کے نبی کو پتا ہے ہم اس پر ایمان لائیں رمضان میں عرش الہی پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور پورا مہینہ پہلے آسمان پر ہی ہوتا ہے جہنم کے دروازے تالے لگا دئیے گئے جنت کے دروازے تالے کھول دئیے گئے پہلی امتوں کو ان باتوں میں سے ایک بات بھی نصیب نہیں تھی ان کے لئے رمضان اور غیر رمضان ایک طرح تھا فضیلت ملتی تھی لیکن جیسے ہمیں خصوصی پیکج نہیں ہوتا یہ فون والے پیکج نکالتے ہیں تو میرے اللہ نے اس امت کے لئے خصوصی پیکج تیار کیا ہماری بخشش کے لئے ہمیں رات کے نماز عطا فرمائی قرآن سننے کے لئے چونکہ اللہ نے قرآن کو باقی رکھنا ہے تورات زبور انجیل تو ٹیمپریری کتابیں تھی اس لئے وہ مٹ گئیں ان کے ترجمے پائے جاتے ہیں اصل بائبل کیا تھی خود بائبل والوں کو نہیں پتا اصل تورات کیا تھی تورات والوں کو نہیں پتا وہ اصل لینگویج ختم ہو گئی تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے تو آپ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ روزے رکھیں گے دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ علم کی طلب میں رہیں گے تو اس سے خوبصورت رمضان کسی کا نہیں ہو سکتا یا جو اللہ کی راہوں میں تھکے کھا رہے ہیں کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی سراؤں میں چل رہا ہے کوئی سفر کر رہا ہے یا آپ ہیں جو گھر کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لئے جمع ہیں آپ کا رمضان انتہائی عالی شان رمضان اور افطار کے وقت ارش کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور افطار کرنے والوں کو دعا پہ آمین کرو تو جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لئے حرم این میں بڑا ایمانی روح پرور منظر ہوتا ہے دیکھنے والا کہ لوگ وہاں اپنے دسترخان لگاتے ہیں پھر دوڑ لگاتے ہیں لوگوں کو پکڑنا ابھی آپ میرے دسترخان آپ میرے دسترخان پر ہیں چھوٹھوٹے بچے اور بڑے بڑے شیخ ان کے مالدار رئیس نواب ٹائپ لوگ وہ بھی نوکروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے دسترخان آپ میرے دسترخان پر آجیں دسترخان زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ باہر بھی ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی تمانہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے دسترخان پر سارے آجیں تو حرمین کی برکتوں کو تو خیر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن حرمین کی برکتوں کے بعد اللہ کے علم کو لینے کے لیے روزے کی حالت بہت عالی چیز بہت خوبصورت چیز تو اس عمد کو رمضان خصوصیت سے ملا جس میں اللہ تعالی نے لیلت القدر اتاری جس میں اللہ کے نبی نے اعتقاف رکھا اور اس کا فرض روزہ اس کی قیمت آپ اس حدیث سے لگائیں لو انہ رجلن سام یومن تتوع ثم اعطی مل الارض دہبن لم يستوفی ثوابہ دون یوم الحصاب جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی کیا آپ کا نفل روزہ ہے اس کا یہ صلح ہے ساری دھرتی سونے سے بھر کے تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا اس روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا تو اب آپ بتائیں فرض روزے کی قیمت کیا ہو تو اب دعا کرو اللہ پوری امت کو روزے رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمارے سرحد کے بھائیوں کو جزائے خیر دے پتھان روزہ نہیں چھوڑتے بہت کم وہ نماز نہیں پڑتا اگلی گا تو مر جائے گا روزہ نہیں چھوڑے گا یہ ہمارے ان بھائیوں میں خصوصیت ہے پنجاب میں کچھ روزہ رکھتے ہیں زیادہ نہیں رکھتے سندھ میں برائے نام ہیں اور آگے بلوچستان میں کس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا بلوچوں کا جو برہوی علاقہ تو اب لوگ دعا کرو آپ اللہ کے راستے میں ہو کہ اللہ پورے ملک والوں کو بھوک کا خوف نکال دے پیاس کا خوف نکال دے اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں نماز پڑھو جنت حج کرو جنت عمرہ کا روزے کر تلاوت جنت تبلیغ جہاد تصنیف تعلیف ذکر بندگی جنت روزہ رکھو تو اللہ کہتا میں مل جاتا ہوں روزے پہ اللہ مل جاتا ہے اور روزہ دو چیزیں پیدا کہتا ہے صبر اور تقویہ اور قرآن اس صبر تقویہ کو سورہ یوسف میں ایسے آکے ضرب لگاتا ہے سورہ یوسف کے حسین ہونے کی بہت سی وجوہات ہوں گی ڈھونڈتا رہتا ہوں کبھی ملی نہیں کسی مفسر نے خاص طور پہ اس کو اجاگر بھی نہیں کیا تو مجھے اس میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ سارے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا اور پیچھے پوری کہانی لائے اور اس کہانی کے ساتھ پھر ان دو لفظوں کو جوڑ کے ایسے پھا کر کے اعلان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ مانگا تو انہیں ایسے نقاب کشائی کی نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام اس طرح کہ ان کے حسن سے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے اس لئے نقاب رکھتے تھے تو جب وہ بھائی آئے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو انہوں نے یوں کیا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِیْهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا چونکہ آپ نے جان بھوچ کے تو کیا نہیں تھا سبحان اللہ کیا کمال اخلاق ہیں آپ سب سورہ یوسف پڑھتے ہو ماشاءاللہ تم ویسے بھی تلاوت کرو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ عربی تمہاری بہت عالی ہے کس طرح نکالا اور کس دھوکے اور فریب کے ساتھ پھر مارتے پیٹتے کونے میں پھینکا پھر کافلے کو بیچا اور جب یوسف علیہ السلام کے اختدار آیا ہے اور بدلہ لینے کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں حل علمتوں حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ جانتے نہیں میں کیا کہنے والا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا یہ ہے حل آپ کو معلوم ہوا اس کو حل کہتا ہوں حل علمتوں آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ نہیں تھا کچھ چھوٹی موٹی بھول ہو گئی آپ کی یوسف فعالہ عربی کی تعبیر کا سب سے کمزور لفظ ہے فعالہ سب سے کمزور لفظ تو فعلتم تعدیتم ولمتم کتنے کچھ آ سکتا تھا جہلتم فعلتم سب سے کمزور تعبیر وہ تھوڑا بہت آپ نے کیا تھا تو اس وقت اخوة یوسف کی جو دو مختلف قفیتیں خوف امید یقین شک آس یاس جو عجیب جذبات بنتے ہیں ان کو قرآن نکل کہ اینکا لانتا یوسف اینکا شک لانتا یقین اینکا خوف لانتا امید اینکا پریشانی لانتا اتمنان اور ذرا میرا چہرہ دیکھنا صرف یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ چہرہ بھی ترجمانی کرتا ہے جو کچھ آدمی بہت اوقات باتیں جو زبان پہ آنا سکیں آنکھوں نے کہیں آنکھوں نے سنی تو چہرہ بولتا ہے تو یوسف کے بھائی یوں کر رہے تھے یہ میں نا یہ کسی تفسیر سے نہیں بیان کر رہا ہوں اس لفظ میں جو تفسیر مجھے اللہ نے دکھائی ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں اینکا لانتا یوسف لہجت سنو لہجت اینکا لانتا یوسف سبحان اللہ اس میں ساری چیزیں ہیں دو متضاد خوف امید شک یقین ڈر امن اندیشہ اتمنان کہ بھائی ہے میربانی کرے گا پرنمیت جاتی کی ہے بدلہ لے گا رائی ہے معاف کرے گا بادشاہ بن چکا ہے ہمیں تباہ کر دے گا یہ ان سارے کیفیات کا ہے اینکا شک خوف لانتا یوسف اس کے ساتھ ان کا چہرہ تبدیل ہوا ہے جو سقوہ اور سبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا یہ بات پتہ نہیں میں سمجھا سکوں کہ نہیں اس انداز میں سبر اور تقوی کو لائے کہ پوری طاقت کے ساتھ آکے دھماکہ کیا سورہ یوسف کے حسن میں ایک یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ سارے قرآن کو نچوڑ کے یوں پیش کیا روزہ کیا کرتا ہے سبر بھی دیتا ہے تقوی بھی دیتا ہے یوسف علیہ السلام کا تقوی کیا تھا زلیخہ کا قصہ اور سبر کیا تھا چالیس سال بھائیوں کی زیادتیوں کے بعد جب سامنے آئے جو کہا جاؤ معاف کیا اور جب والدین آئے سارے بھائی ملے تو کیا کہ لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن بھائیوں نے بیچ میں جو زیادتی کی تھی اس کو بتایا ہی کوئی نہیں صرف اتنا بتایا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال پشلی کہانی آف کر دی کہ بھائی سامنے بیٹھے تھے تو کہیں ان کو شرمندگی نہ ہو انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو تو اس پوری کہانی کو کٹ لی تو بچھو یہ جو روزہ ہے یہ وہ تقوی اور صبر لے کر آتا ہے تو آپ روزہ بھی رکھو سہری افتاری دعاوں کا احتمام کرو کیونکہ یہ دونوں وقت دعاوں کی قبولیت کی جب کبھی ہمت تھی تو بڑی لمبی لمبی دعا میں مانگتا تھا سہری میں جلدی اٹھ جانا افتاری میں پہلے ایک طرف کونے میں بیٹھ جانا اور لمبی لمبی دعایں کرنا اب تو وہ فاقر کی وجہ سے سردرد شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے گھڑی پر ہی نظر ہوتی بھی کیسے روزہ افتار تو آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ پورے ملک روزہ رکھنے کی توفیق کوئی روزہ نہ چھوڑے کوئی تراغی نہ چھوڑے ساری امت اور حرمین میں جو عمرے پہ جا رہے ہیں تواف پہ جا رہے ہیں اعتقاف پہ جا رہے ہیں اللہ ان کے یہ قبول فرمائے جو اللہ کے راستے میں جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر قبول فرمائے اور کتاب کی حفاظت کی اور اس کی ابتداء اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے ایک سورت فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکو آمن الرسول سے لے کر آخر تک اب شرب نورین آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو سورت فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکو تو ہم تھوڑی سے بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے میرے نبی نے فرمایا میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی سب سے بڑی اٹھانا بھی مشکل تھا اتنی بڑی کتاب تھی میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دیتا سات آیات سورہ فاتحہ دیتا اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ دیتا انجیل سورہ مائدہ حوامیم حامیم سے سات صورتیں شروع ہوتی ہیں چھبیس میں پارے سے وہ پچیس میں پارے سے چوبیس میں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور اٹھائیس میں تک غل بن جاتی ہیں سات صورتیں کٹھی حامیم 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 تو ضبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائے اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائے سورہ فاتحہ امام راضی رحمت اللہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے دس ہزار مسائل نکلتے ہیں تو بعض لوگوں نے ان کا مزا کڑھائے وہ مزا اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا تفسیر کبیر کا کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مزا اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر کلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے دس ہزار مسائل اس سے اس بندے نے نکال کے پیش کی ہیں امت کو کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لی اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین ایز علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کافی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا کہنا چاہی کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ تو مولا علی کہ ان کا حق ہے جیسے ہر صحابی کی باز خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں آپ نے وہ بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے بلال کو کہا کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے جزوی فضیلت سارے لوگ پیدل چلیں گے میں براک پہ چلوں گا میرے نبی نے فرما اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ بیٹھ چلے گا جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا کوچوان آئے گا جو چلائے گا تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کی کسی طرح ہیں کسی کی کسی طرح ہیں تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے اس ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگ ہو گئے اور میرے سامنے آ کر میری تعریف شروع کر دو چاہ مجھے پتہ بھی جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے تو ہم نے اللہ کے نبی کے گھرانے تو میں سنتے رہتے میرے ہر بیان میں اہل بیعت کا تذکر ہوتا اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر جانوں میں میری سب سے بڑی مطا میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بھلانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر رکھ دی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں اور پھر ان کے پیچھے لکھے نبی کے نواسے کو زبا کر دیا دیا شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب سب ساتھیوں نے کہنا کہا واپس سلیم وہاں ابن زیاد آ چکا ہے واپس سلیم تو فرمائے کہ نہیں مجھے جانا ہے ان کا تم موت دیکھ رہے ہو کیوں جا رہو کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی یہ مجھے جانا ہی جانا ہے میں پتہ نہیں بیان کیا کر رہا تھا حضرت علی کا میں اس پر کوئی بات کہنے چاہتے مولا علی نے فرمایا اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر کروں سورة فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا ایک حدیث اور سنو ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورة فاتحہ کی تفسیر سنو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی ازان ہو گئی بات چل رہی تھی سورة ہم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں شرع میت عامل البا لیل السا کے مر تو بزید ہمیں تو بات اتنا ہی تاو کاف لامو و منز مز خلا رب حاش من عدا حتی کیا ہے حتی الہ جب نحمیر زبانی یاد کی فی سورة فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا جتنے آسمان سے کلام اترے کتابیں اتریں اس کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ کا خلاصہ ہے ایا کنعبد و ایا کنستعین ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن اور قرآن کا سردار ہے سورة بقرہ اور سورة بقرہ کا سردار ہے آیت الفرسی اللہ لا الہ اللہ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن اور قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ کا خلاصہ ایا کنعبد و ایا کنستعین یا اللہ صرف تیری بندگی یا اللہ صرف تجھ سے مدد ایا کا سارے طرفوں سے فائدہ وائدہ سألت فسأل اللہ وائدہ ستعنت فستعن باللہ ایا کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگنی تیری آگے جولی بھر دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی آخرت وعد میں سکھائی ربنا آتنا فی دنیا حسنتا فی آخرت حسنتا وقی ناظا بننا تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے ڈھل جائے اور ہر ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے مخلوق کی طرف ہاتھ ایک ایک دوسر کی مدد کے لئے اپنا ٹرکٹر دینا یار میرے ہمارے ہم نے اپنی مثال دینی جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو تین ٹرکٹر بھی کافی نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی اپنے ٹرکٹر بھیج دینا ایک دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چھولی پھیلانا اسی کو پکار اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر چکانا ہنین میں صحابہ جیسی سہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا ہم بہت زیادہ ہیں اللہ نے ایک حلے میں تو پہلے حملے میں ایک قدم اکھڑے اور صرف اٹھاسی آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے بارہ ہزار بھاگ گئے تو میرے عزیز سورة فاتحہ پورے قرآن کی چابیہ تمہید ہے قرآن توحید بتاتا ہے رسالت بتاتا ہے آخرت بتاتا ہے سورة فاتحہ میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے آخرت بھی الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک اومدین الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے مالک اومدین جزا سزا اور آخرت ہے یہ مقصد زندگی ہے یہ طلب ہے زندگی کی سب سے بڑی طلب ہدایت ہے یہ رسالت جن پر انام ہوا اولئیکم 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 انام اللہ علیہ من النبی وصدقین وشعض وصالحین وحسن اولئیک رفیقہ تو سورة فاتحہ کو مجھو کوئی یاد پڑھتا ہے ایک دفعہ میں 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 کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیل مالک یوم الدین یہ تو غیب کے سیغے کے ساتھ بات ہو رہی لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آجاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایا کنعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں چونکہ اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا تو میں تھا گاؤں میں تو ایک ہمارا رشتہ دار برادر رشتہ دار برادر میں نے سب سے دوستی لگا کر رہتے سب سے ملتا ہوں مجھ کہنے کہ تارک میاں بندہ تو بڑا چنگ آئے اور تو وابی آنا رال گیا ہے کیا وابی کون ہوں دے ایک جوڑے پیرانو نہیں من دے پیرانو سارے من نہیں اللہ دے ولیان دا کوئی انکار ہے بھلا پیر پتر نہیں دے سکتا پیر دعا دے سکتا پتر تو اللہ دے دے سمجھو ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سائسے وریاں کرے عبادت قلو اللہ تو رہ بگانہ ہو سلطان باہو رحمت اللہ لے کے دو صرف تیری بندگی کریں گے یہ سر اور کئی نہیں چکے اور یہ اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا یہ استیانت بالغیر نہیں مجھے کرز آئی مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں یہ اس میں نہیں آتا ہے میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی نے جنگ کے لئے تلوار اٹھائی زرہ پہنی اسباب کی دنیا ہے اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہم لئیہ گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی انہیں بہت محبت کی تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں انپڑ عورتیں بیٹھیں پیر جگی پتر دیمی آ اللہ ان کو معاف کر دے گا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے پیر ہی دیتا ہے پیر جگی پتر دیمی آ تو استعانت صرف اللہ سے اگر ہم نماز کی عادت ڈال لوں آپ پڑھتے ہوں لیکن ہر حاجت میں مسلحے پہ آ جاؤ پھر آپ کو یا کنستائین کا مزائق اپنی حاجت نماز کے ذریع اللہ کے سامنے رکھو ایک بددو تواف کر رہا تھا یا اللہ تجھے پتا ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکے ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو جلدی سے اپنے تھیلی نکالی جرہموں کی تھا میرے بھائی قبول فرما تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا چل چل مجھ نہیں چاہیے وہ تواف سے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا فلان ابن فلان کہاں ہے تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں کہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف فرما رہے تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں کتنے شرم کی بات تو ہشام چپ ہو گیا ہشام بادشاہ تھا بنو عمیہ کا تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولی ہے کوئی ضرورت بتائیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ آخرت کی میں کیا پوری کروں گا تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگو جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی تم سے کیا مانگو تو میرے عزیز سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں ایا کا نابد تو امت اللہ کے سامنے سر جھکا تھا ہر حرام چھوڑ دے ہر حلال پہ آجائے بندگی صرف نماز نہیں ہے بازار کی بندگی کیا ہے سچائی نابطل کا پورا ہونا وادے کو وفا کرنا کھوٹ ملاوٹ سے بچنا یہ بازار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا وقالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا لکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی بندگی کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کے تھنڈک بن بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے یہ اس طرح عبادت پہلی ہوئی ہے بین بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر اور شکر ہو کے رہنا ان کی کمی زیادتیوں سے درگزر کرنا یہ ایہا کا نعبد ہے صرف اور میرے اندر رہیں تو ماری پوری زندگی عبادت بن جائے پوری زندگی بندگی بن جائے جب اس کے سامنے سر جگاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مذہبی آئے مانگنے کا بھی اس کے دینے کا بھی اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے جو تابعین میں سے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے اسے گدہ مر گیا تو نیچے اتر کے دو نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو تو بین آز ہے تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اسے زندہ کر اور ایک چھڑی ماری گدہ اشل کے کھڑا ہو اور امام ایسی ضع قبول تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس کو لاتے رہیں گے آج بس اتنا ہی کافی ہے کہ تھوڑا صورت فاتحہ میں چندق مضامین ایک ہدایت ہے جو بچے ساتھ نئے نہیں جاتے تو ان کو ٹھڑے مارا سونے آئے اٹھو اٹھو اچھا اب وہ ساتھیوں نے مجھے شکایت کی میں نے اسے بلایا میں کہ بھائی اسماعیل تحجد تو نفل آپ کیوں اٹھاتے ہیں کہا تو پھر آئے کیوں میں میں نے کہا وہ تو بھی دین سیکھتے پھر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اگر رات کو نہیں اٹھیں گے میں کہ یہ تم میرے خاتے میں ڈال دے تو مربانی کرو کشنا کشنا کہا کر چلو ٹھیک تیرے کھاتے ڈال دوں پھر میں میں کہا دیکھو اٹھانا نہیں کتہ نہیں اٹھاتا اب وہ تو بادہ کر لیا اب عادت بن چکی ہے لہذا اٹھتے ہی دروازے کو ٹھا کر کے کھول تہو اور اہ 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 کھانسی کر اہ اور کبھی زمین پہ پاؤں مار رہا کبھی اونچی اونچی نفل میں قرآن پڑ رہا کبھی سون نہیں دے نا یہ جو زہر ہے فرقہ وریت کا یہ میں تمہارا نکالنا چاہتا ہوں تمہیں مزاج نبوت پہ لانا چاہتا ہوں اس لئے تو میں روتا ہوں کہ تم سیرت نہیں پڑھتے ہو سیرت پڑھتا کہ تمہیں پتہ چلے کہ مزاج نبوت ہے کیا کہ دائی کس طرح بے قرار ہوتا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات یہ ہے کفیت دائی کہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے لعل لک باخ نفس یہ دائی ایسا دائی اس طرح ہوتا ہے لست علیہم بے مسائطر یہ دائی ہوتا ہے ہم چونکہ ہم ہمارے محول میں یہ ہے اللہ کا فضل ہمیں تبلیغ محول ملا اور تبلیغ ملے انہوں نے ہمارے کم اپنی ذات تک کہتے کہ یہ زہر نہیں پیدا ہونے دیا ہم مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا مطالعہ کی وجہ سے تقابل میں جب تقابل مطالعہ کیا تو ایک احساس برطری احساس حق اور حقارت اور کمی آگئی بالکل آگئی پھر میرا یہ زہر نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ اللہ اس کی قبر روشن کرے جو ایک بعد سبا کا جھونکہ بن کے آیا اور میرے ویرانوں میں گلشن کھلا دیا اور میرے دل کو نفرتوں سے پاک اللہ نے کر دیا میرے دل میں امت کے کسی فرد کے لیے نہ نفرت ہے نہ بغض ہے مجھے اتنا ستایا گیا ہے تبلیغ میں جس کی انتہا کوئی نہیں اور جدنے ستانے والے ہیں سب سے میرا دل صاف سب سے میں ملتا ہوں وہ محمدی چھاپ کوئی چھاپ کہ ہم محمدی ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں ہم ایمان والے ہیں یہ میری آپ کی پہچان ہے اس پر چلو گے تو آپ کا نفع ہے ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اللہ اقوال کی خبر روشن کرے میں چاہتا ہوں دی دور تم لوگ دی دور بنو وہ مولوینہ بنو جنہیں اس سے نفرت اس سے نفرت اس سے بائی کارٹ اس سے بائی کارٹ ایندنال سنگھ پہا ایندنال سنگھ پہا اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور تو چلو آج کی مجلس اتنی کافی ہے اللہ نے چاہا تو کل پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھیں گے اب کوئی حدیث مجھے پڑھ سنا دو تاکہ مشکات کی حدیث سنا دو تاکہ حدیث کا بھی بیچ میں تھوڑا ہو جائے اوہ حدیث تو پڑھیں تو انہوں بخل لگی کیا ہے حدیث کیا ارے بیٹا در مجھے دے دو تمہیں ملی نہیں رہی کہیں سے کوئی پڑھ دو اور نہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں چار سو اس میں کیا ہے اچھا وہ پڑھ رہے تھے ہاں ٹھیک ہوگیا چار سو انسٹھ چار سو ساٹھ چلو پڑھو کوئی یا میں پڑھ دوں اچھا وَعَن جَابِرٍ وَضْيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا تَمُسْسَ النَّارِ مُسْلِمًا رَعَانِي اور رَعَامًا رَعَانِي رواہ ترمزی جابر فرماتے ہیں کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کیا گچھو بھی نہیں سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان انانسن رضی اللہ تعالی عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ أَصْحَابِ فِي أُمَّتِكَ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ وَلَا يَسْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَذْ ذَهَبَ مِلْحُ نَا فَقَيْفَ نَسْلَهُ انانس فرماتے ہیں کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال امت میں نمک کی طرح ہے کھانے میں نمک کی طرح اور کھانا اسے وقت صحیح ہوتا جب اس میں نمک ڈالا جائے حسن بصری فرمایا کرتے تھے نمک تو چلا گیا اب اصلاح کہاں سے ہوگی عَنَبْدِ اللَّهِ ابنِ بُرَيْدَتْ عَنَا بِيهِ قَال قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ آَحَدِ مِنْ الصَّحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعِفَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يُومَ الْقِيَامَةِ حفظ اللہ بن بُرَيْد اپنے اب والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی دنیا کے جس خطے میں مرے گا قیامت کے دن وہ اس خطے سے قائد بن کر اٹھے گا اور نور بن کر اٹھے گا قیامت کے دن سبحانہ